پاکستان اور نیدر لینڈ کے درمیان اگلے سال شیڈول تین ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کو پاکستان کی درخواست پر غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا کریک انفو کے مطابق آئندہ سال مئی کے اوائل میں دورہ یورپ کے دوران پاکستان اور نیدر لینڈ کے درمیان تین ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز شیڈول تھی اس دورہ یورپ کے دوران پاکستان کو آئر لینڈ کے خلاف تین اور انگلینڈ کے خلاف چار ٹی ٹوینٹی میچز کھیلنا ہیں یہ تمام میچز آئندہ سال جون دوہزار چوبیس میں شیڈول ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے قبل کھیلے جائیں گے جو امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں کھیلا جائے گا نیدر لینڈز کرکٹ بورڈ کے ہائی پرفارمنس مینجر رولینڈ لیفیور نے کریک انفو کو تصدیق کی کہ دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے کیونکہ پی سی بی نے کھلاڑیوں کے ورک لوڈ کی خدشات کے سبب دورے کو غیر مینہ مدت تک ملتوی کرنے کی درخواست کی انہوں نے کہا کہ نیدر لینڈ بورڈ سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کس مشکل میں ہے کھیل کے مصروف شیڈول کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کا خیال رکھنا بھی اہمیت کا حامل ہے ہم پی سی بی کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات کی قدر کرتے ہیں اور اس سیریز کو شیڈول اثر نو مرتب ہونے کے منتظر ہیں پی سی بی نے بھی تصدیق کی ہے کہ اگلے سال شیڈول ملتوی کر دیا گیا ہے اور وہ تی ٹوینٹی سیریز کا ارتوار نیدر لینڈ کے لیے بڑا دھچکا ہے جو پہلے ہی عالمی کپ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے لیکن انہیں کسی فل میمبر ٹیم کے خلاف سیریز کھیلنے کا موقع نہیں مل سکے گا پاکستان اور نیدر لینڈ کے درمیان آج تک کوئی ٹوینٹی سیریز نہیں کھیلی گئی اور دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک دونوں میچز ورلڈ کپ میں ہی کھیلے گئے ہیں پاکستان نے گزشتہ سال نیدر لینڈ کی تین ونڈے میچوں کے لیے میزبانی کی تھی اور اس سیریز میں زیرو تھری سے کلین سویپ کیا تھا لیکن اس سیریز کے دو میچز انتہائی دلچسپ ثابت ہوئے تھے اور پاکستان کی ٹیم ان میچز میں بمشکل سولہ اور نو رنز سے کامیاب ہو سکی تھی ادھر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے حوالے سے انگلینڈ کے سابق اپتان اور کمنٹیٹر مائیکل وان کا کہنا ہے کہ دوہزار چوبیس میں ہونے والا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پاکستان جیتے گا کلاپریری فائر سابق آسٹریلوی کرکٹر ایڈم گلکرسٹ اور کمنٹیٹر مائیکل وان نے ایک گفتگو میں کہا کہ ویس اور امریکہ میں کھیلا جانے والا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس پاکستان جیتے گا ایڈم گلکرسٹ دیگر کے ساتھ اپنی گفتگو میں مائیکل وان نے پاکستان کرکٹ بورڈ میں حالیہ تبدیلیوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے محمد عفیز ٹیم ڈائریکٹر اور وہاب ریاض کو چیف سیلیکٹر کا عدہ ملنے پر بھی تنقید کی خیال رہے کہ سابق انگلیش کرکٹر مائیکل وان پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے پہلے بھی پیشگوئی کرتے رہے ہیں شہزاد فرامو شریف ڈیجیٹل